رات کو سفیز سایہ تارہ کی شریر میں گز گیا اور کیمرے میں قید ہو گیا درش اور لال چٹنی بابا نے ایسا کیا دیا جسے لے کر ہم برڈ آوس میں آ گئے اور رام اور تارہ کیچر کے جانے سے اداس کیوں ہو گئے جب سے سفیز سایہ کیچر کو لے کر برڈ آوس سے گائب ہوا ہے اس کے بعد سے کیچر کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا ہے اور کیچر کا پتہ لگاتے ہوئے صبح ہم بیر لال ہے بابا کے پاس پہنچ گئے جن کے چرونوں سے بیر چھلکنے لگے اور ان بیروں کے لے کر ہم نے برڈ آوس میں رکھ دیا تاکہ کیچر کا سراک مل سکے آج تو تارہ اور رام کافی اداس ہے جب سے کیچر گائب ہوا ہے بھئے مجھے لگتا ہے کہ نوبیتہ نے کیا ہوگا یہ سب کام رام کون ہے نوبیتہ اے رام جب سے تم دوریمون دیکھنے لگے ہو سپنے میں بس نوبیتہ ہی آ رہی ہے کیا دونوں بس چھپ رہو بہت ہوا رات کو میں بڑھا اس میں بڑھ چک کو دیکھ ہی رہا تھا تب ہی باہر سے کسی چچکی آواز آنے لگی دیکھا تو ایک کیج کافی تیج ہل رہا تھا اور اچانک سے کچھ دیر بعد اس کیج میں سے سفیج سایا نکل کر باہر چلا گیا